نمسکار سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز ان خبر میں اور میں ہوں منوز کمار اسرو کی مہدو کانکشی پریوجنا اور ویسے تو پورے بھارت کے ساتھ ساتھ وشو کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں مشن چندریان ٹو کو لے کر کہ وہاں سے کیا خبر کیا تازہ اپ ڈیٹ وہاں سے ملتا ہے چونکہ امیدیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں چونکہ اسرو کا ساتھ اب ناسا نے دینا شروع کر دیا ہے اور ناسا کے انبہاؤں کا لاب بھی اٹھا رہا ہے اسرو چونکہ وہاں کے ایک انترکش یاتری ہیں جن کا کافی انبہاؤں ہے ان کا بھی انبہاؤں کا لاب اٹھایا جا رہا ہے اور ایک ہیلو میسز بھیجا ہے اپنے ریڈیوے فکوینسی سے وہاں پہ ناسا نے اور وہاں سے کیا ریفلیکٹ ہو کر کے جواب آتا ہے سب کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی ہیں ادھر اسرو نے کچھ اور تصویریں جاری کی ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو آ کے دکھائیں گے دراصل 2019 میں دو چندر مشن شروع ہوا تھا ایک تو بھارت نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سات ستمبر کو وہاں پہ وکرم لینڈر وہاں پہ اترنے والا تھا لینڈنگ اس کی ہونے والی تھی لیکن تھوڑا سا راستہ وہ بھٹک گیا اسی سمپرک سادنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کے پہلے تین جنوری 2019 کو چائنا نے بھی وہاں پہ اپنا ایک لینڈر بھیجا تھا اور اس کا بھی جو ایریا تھا وہ ساؤھ پول کا ہی تھا جو دکشین دھرو کی بات آ رہی ہے اس کا وہیں تھا لیکن دوری کافی ہے ان دونوں کے ساؤھ پول کی یعنی وکرم لینڈر جہاں اترنے والا تھا وہاں سے چائنا نے جو اپنا لینڈر اتارا ہے اس کی دوری 1134 کلومیٹر ہے اور آپ کو جان کر تازوب ہوگا کہ پہلی بار جب چندریاں مشن امریکہ نے شروع کیا تھا اور وہاں پہ 1979 کی یہ بات ہے تو وہ جہاں پہ یو ایس نے اپنا فلیگ لگایا ہے جو جھنڈا گاڑا ہے وہاں پہ اور جو بکرم لینڈر جہاں پہ لینڈ کرنے والا تھا اترنے والا تھا وہاں سے اس کی دوری ہے 1970 کلومیٹر یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان تصویروں کو دیکھیں اسے ساپ طور پر سمجھ جائیں گے جو کچھ تصویریں پرابت ہوئی ہیں یہ ساپ ساپ اشارہ کر رہی ہیں کہ اگر سفل ہو جاتا بکرم لینڈر جس کے 95 فیسدی سفلتا تو مل گئی ہے صرف 5 فیسدی سمپرک ایک بار اس سے اسطافیت ہو جائے تو یہ 5 فیسدی والی بھی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی دیکھیں کچھ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چونکہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا چین نے بھی ایک بھیجا تھا چین کا جو لینڈر تھا اس کا نام دیا گیا تھا چینج فور پروب یہ تین جنواری 2019 کو بھیجا گیا تھا اور یہ جو چاند کا یہ حصہ ہے ساؤت پول میں ہی آتا ہے تو یہ دیکھیں تصویریں دیکھیں یہ دو تصویریں ہم آپ کو یہ تصویر جو دکھا رہے ہیں جو سب سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو لینڈر وکرم ہے اس کے یہی پہ لینڈنگ ہو رہی تھی اور چونکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے کریش لینڈنگ ہوئی چونکہ سوفٹ لینڈنگ وہاں پہ نہیں ہو پائی تھی ہارڈ لینڈنگ ہوئی اور سوفٹ لینڈنگ اگر ہو جاتی تو سفلتہ مل جاتی جو کہ یہ تین سو پینٹس میٹر دور رہ گیا تھا اور اس کے بعد پھر وہاں پہ جو وہ تھوڑی سی کریش کیا جیسا کہ اس رو نے کہا کہ تھوڑا سا جھگ بھی گیا ہو اور دوسرا دیکھئے نیچے کا جو ایرو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چینج فور پروب جو لکھا ہوا یہاں پر اتارا تھا چین اپنا جو لینڈر ہے یہاں پہ چین کا لینڈر اتارا تھا اور اس کے بعد یہ دیکھئے ایک اور تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تصویر کو دیکھئے 1969 یہاں پہ اپولو 11 کو اتارا تھا ناسا نے یہ پہلا سولہ جولائی 1979 کو اپولو 11 نے چاند کے دھرتی کو پہلی بار چھوا تھا اور اسی دوران پہلی بار مانو کے قدم چاند کے دھرتی پہ پڑے تھے اپولو 11 جس جگہ پہ اترا تھا اس کو میئر ٹرینکولائٹس کے نام سے جانا جاتا ہے اور چاند کے دھرتی پہ اترے نیل آرم سٹرنگ سب سے پہلے یہاں پہ اترے تھے اور امریکہ کے جھنڈا یہاں پہ لگایا تھا اور جس جگہ پر بھارت کا وکرم لینڈر چاند کی سدہ پہ اترا جو سفلتا پروک اگر اتر جاتا تو وہاں سے اس کی جو دوری ہے 1970 کلومیٹر کی یہ دوری ہے تو یہ دو تین تصویریں جو جاری ہوئی ہیں اسرو کے طرف سے وہ ہم نے تصویر دکھائی ایک بار ان تینوں تصویروں کو اگر آپ ایک ساتھ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو پہلی تصویر ہے یہ گولاکار جو ایریا دیکھ رہے ہیں یہی پہ جو وکرم لینڈر ہے جس کے یہاں پہ ہارڈ لینڈنگ ہوئی تھی جو دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چائنہ نے اپنا اتارا تھا اسی سال تین جنوری کو 2019 کو وہ سفلتا پروک وہاں پہ لینڈ کرانے میں سفل رہا تھا چائنہ اور جو تیسرا دیکھ رہے ہیں اب اپولو 11 یہ وہاں پہ اترا تھا یعنی بھارت کا جہاں پہ لینڈر اترتا اور جو امریکہ کے جہاں پہ اترا ہے وہاں کی دوری 1970 کلومیٹر ہے تو اس طرح کی تصویر وہاں سے ملی ہے تو یہ فیلحال حالانکہ جو بیگیانک ہیں لگے ہوئے ہیں ناسا کے بھی اور اسرو کے بھی پرانے انبھاؤں کا بھی لاب لیا جا رہا ہے اور سب سے جو تھوڑی سے مشکل استطیب وہ یہ ہے کہ نو دن کا ہی سمیں بچا ہوا ہے اس کے بعد پرتفی دیوست کی شروعات ہو جائے گی آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس کے بعد چاند پہ اندھیرہ چھا جاتا ہے وہاں پہ رات ہو جاتی ہے تو ایسے میں توکرہ وکرم سے سمپر کرنا مشکل ہو جائے گا اس لئے امید کافی ہے ابھی جو ہیلو کا میسز ریڈیو فریکونسی کے تھرو جو بھیجا گیا ہے اس کو وکرم لینڈر نے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ریسیف کیا ہے اب وہاں سے کیا ریفلیکشن ملتا ہے اس کے بعد آگے کا کارکرم تیہ ہوگا اس رو اور ناسا کے ویگیانی کے مل کر کے اس کو تیہ کریں گے اور ناسا نے اس کی پوشٹی بھی کی ہے کہ اس رو کے ویگیانی کو نے اس کے پرستاؤں کو سوکار کیا تھا اور دونوں مل کر اب اس مشن میں لگے ہوئے ہیں کہ وکرم لینڈر سے جل سے جل سمپرک استحابیت کیا جائے ہم بھی اس امید میں ہیں کہ جل سے وہاں سے کوئی اچھی خبر آئے گی اس کے بعد آج آپ ڈیٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے فیلال اتنا ہی نمسکار